بھارت کی چرس بہت مشہور ہے یہ ایک طرح کا ہشیش ہے جسے ہزاروں سال پہلے ہمالے میں گھومنے والے سادووں نے بنایا انیس سو ستر کے آس پاس پہاڑوں پر آنے والے ہپی لوگوں نے وہاں کے رہنے والے لوگوں کو تمباگو پیتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے بھی چرس بنانا شروع کر دیا ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے ہمالے میں رہنے اور دھیان لگانے والے بھگوان شیو نے گانجہ کے فولوں کا سیون کیا ہو پر اب تو یہ ایک ویاپار کی چیز بن گیا ہے ہمالے میں نو ہزار فیٹ کی اوچائی پر کئی چھوٹے گاؤں ہیں جہاں لوگ پیسہ کمانے کے لیے اسے اگاتے ہیں یہاں اور پودھوں کی کھیتی کرنا مشکل ہے مگر چرس آرام سے اگتی ہے اس وجہ سے پولیس ہمیشہ ان پہاڑیوں میں گشت پر رہتی ہے اور چرس کی کھیتی ملنے پر انہیں نشٹ کر دیتی ہے جس سے اس کیر قانونی ویاپار کو روکا جا سکے پولیس سے بچنے کے لیے گاؤں والے اپنی فصل کو اور زیادہ ہونچائی پر لگاتے ہیں جس سے سوگانے والے کو ڈھونڈا ہی نہ جا سکے پہاڑ پر تین گھنٹے تک پیدل اوپر چڑھنے پر آپ کو اس طرح کے گاؤں ملیں گے جہاں ہزاروں لوگ بھانگ کے پودھے ہوگا کر گزر بسر کر رہے ہیں ان کا کینبی سنڈکا کا ویاپار اچھا چلتا ہے کٹائی کے سمیں گاؤں والے گانجا کی کلیوں کو اکتر کرتے ہیں پھر سب ان کو اپنی ہتیلی پر رگڑتے ہیں اس میں کافی محنت اور سمیں لگتا ہے قریب پچاس کلیوں سے دس گرام چرس بنتا ہے بشچم کے دیشوں میں اس کا ایک گرام بیس ڈالر میں بکتا ہے اور یہ قیمت سال در سال بڑھتی جا رہی ہے بھارت کے بھوتپور نارکوٹکس کمیشنر رومیش بھٹا چارے جی کہتے ہیں کہ بھارت کے چھہ سو چالیس جلوں میں سے قریب چار سو جلوں میں بھانگ کے پودھے ہوگائے جاتے ہیں ٹنو ٹن چرس ہوگانے سے لوگوں کا گھر چلتا ہے جس سے انہیں روٹی کپڑا مکان اور شچھا نصیب ہوتی ہے چرس بنانا گیر قانونی ہے اس لیے اس سے جڑے سرکاری آنکڑے ہمیں نہیں معلوم ہیں کیوں نہ اس بھانگ کے ویعاپار کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے بھارتی ادھکاریوں کے پاس اتنے وقصد اور پیچیدے ویعاپار پر کابو پانے کے لیے سمیں اور سادھن نہیں ہیں بھارت میں 1985 میں بھانگ پر پرتبند لگایا گیا پھر بھی ہمالے کے کئی بھاگوں میں رہنے والے لوگ آرام سے یہ کام کر رہے ہیں وہ بھارت کے مہانگروں اور پشچم کے دیشوں میں چرس کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرتے ہیں موسیقی